اب سوال یہ ایک کس کی بات مانیں پورو کینڈری آواز منتری اجائے ماکن پر یقین کریں پیریسٹر اسد الدین اویسی پر یقین یا نوٹ ایم سیڈی کے کمیشنر سنجے گویل سہی کہہ رہے ہیں اجائے ماکن اور اسد الدین اویسی کہہ رہے ہیں کہ بولدوزر چلانے سے پہلے نوٹس کیوں نہیں دیا دیا نوٹ ایم سیڈی کے کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ تیمپوری انکروچمنٹ توڑنے کے لیے کسی نوٹس کی ضرورت نہیں ہے اور ان تینوں سے ہی تر دیش کی سروو چڑھا لگ یعنی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو سولیسیچ جرنل تشار مہتا کہہ رہے ہیں کہ جہاں گیر پوری میں اتکرمڑ کو ہٹانے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پانچ پانچ نوٹس دیئے گا تو کیا اجائے ماکن اور اسد الدین اویسی اتکرمڑ کے نوٹس پر جھوٹ بول رہے ہیں اتنا ہی نہیں اجائے ماکن نے تو یہ بھی کہہ دیا کسی نوٹس کی ضرورت نہیں ہے اجائے ماندر ہو مسجد ہو گردوارہ ہو جب تک دلی کے پرشاسنک پرمو لگ کی ریلیجیس کمیٹی اس کو اپروب نہیں کر دیتی اس کی ایک بھی ایٹ نہیں ہٹائی جاتے کہ کوئی بھی دھارمک جگہ چاہے وہ ماندر ہو مجد ہو گردوارہ ہو جب تک لگ کی ریلیجیس کمیٹی اس کو اپروب نہیں دے سکتی اس کا ایٹ بھی کہیں پر نہیں ہٹائے جا سکتا یہ میرے پاس میں 1991 کا اور 2015 کے آدیش ہے یہ کوٹ کا آدیش ہے اور میں بھارت سرکار کا پورو آواز منتری خود یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پولیسی نہیں ہے کہ بغیر نوٹس دیے کسی کو بھی ہٹائے جا سکتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ بی سپریل کو ایم سی ڈی کے بلڈوزر جاگیر پوری مسجد کے کٹ اور دیوار کو توڑا جبکہ مسجد سے کوئی دور پر بنے مندر کے پاس آتے آتے سپریم پورٹ کے نوٹس کے بعد بلڈوزر رک گیا لیکن اس کے بعد شام کو مندر سمیت نے خود ہی مندر کے اتکرمہ والے حصے کو ہٹا دیا یہاں سامنے آپ جو مندر دیکھ رہے ہیں یہاں تک اگر بلڈوزر پہنچتا اس کے پہلے ہی جو سپریم کورٹ کا آدیش تھا وہ یہاں پر پہنچ گیا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں جو مندر کے جو کمیٹی ہے انہوں نے خود ہی اپنا جو یہ باہر کا جو پورا حصہ تھا جو توڑتے ہوئے جی سی بی اور بلڈوزر یہاں تک پہنچے تھے لیکن یہاں پر ان کی کاروائی ہو اس کے پہلے اسے روک دیا گیا تھا تو یہ جو پورا حصہ ہے وہ دیکھئے گریل کا جو پورا حصہ تھا اس کو کاٹ کر کے ہٹانے کا کام یہاں پر کل شام کو ہی شروع کر دیا گیا تھا اور ایک بڑا حصہ جو اوپر کا چھتہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہٹا دیا گیا باہر کی جو گریل تھی اسے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن پولیس نے سیکیورٹی کے مددے نجر اس پورے علاقے کو یہاں سے لے کے کشل چاوک کا جو پورا علاقہ ہے اسے پوری طریقے سے بند کر دیا ہے عام لوگوں کا جو مومنٹ ہے اسے بھی روک دیا گیا ہے دیکھیں جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ وہ بورڈر لائن ہے یا کہیں یہاں بیریکیڈنگ لگا رکھئے جہاں سے آگے کاروائی نہیں ہوئی جو کاروائی ہوئی ہے وہ یہاں تک ہوئی ہے یہ مندر آپ کو نظر آ رہا ہے اور بلڈوزر اگر میں اپنے کیمرہ پرسن سے رکھتے کروں وہ ادھر تھوڑا آگے آئے کیونکہ ہم آپ کو دکھاتے دیکھیں سپریم کورٹ کا آرڈر آنے کے بعد جب تک یہ کاروائی چلتی ہے اور جہاں تک یہ کاروائی روکی جاتی ہے وہ آخری سپورٹ جو تھا وہ یہ تھا یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو دور دکھیں گے تو بغل دکانوں کے جتنے بھی آگے عوید نرمار تھے انہیں توڑ دیا گیا یہاں سے آپ سیدھے کتار اگار دیکھیں گے اور یہاں پر آ کر یہ آخری سپورٹ ہے جہاں تک کاروائی کی گئی تھی یہ بلڈوزر یہاں بھی پہنچا تھا اگر ہم دکھائیں آپ کو یہ مندر ہے اور اس مندر کو لے کر بھی جو یہ آگے کا علاقہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ بھی عوید نرمار کے شدر میں آتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کے نتاؤں کا ایک دل جہاں گی ان پوری پہنچا اور وہاں دھرنا دینے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس نے انہیں وہاں سے ہٹا دی تو اس وقت کانگریس کے پردیش ادھیکش ہم آپ کو بتا دیں انیل چودری جو یہاں پر ہیں انشن پر بیٹھے تھے پولیس انہیں ہٹا کر لے جاری ہے یہ تصویر ہم آپ کو آج تک پر دکھا رہے دیکھئے انیل چودری جی یہاں پر وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ یہاں پر انشن پر بیٹھے تھے انیل جی دیکھئے جس طرح سے کاروائی چل رہی ہے تانہ سائی طریقے سے یہ مکان ٹوٹا یہ اللوٹڈ ہے یہ سرکاری پیپر ہے سن ستتر گئے اس کے جواب نہیں دیں گی بھاجپا اس کا جواب کمیشنر نہیں دیں گے کیوں توڑا گیا ہے یہ مکان اس گریب آدمی کا گپتا جی کا کیوں توڑا گیا ہے اس گریب کا خونچہ جہاں اس کا گھر چلتا ہے آج یہ قانون کو تاک پہ رکھ کر کے تمام قائدے قانونوں کو تاک پہ رکھ کے تانہ سائی آدھے سکتا کہا دے اس اتنا بڑا ہو گیا کیسے ہو گیا یہ دیس قانون سے چلتا ہے بھاجپا سے نہیں چلتا ہے یہی مانگ لے کر ڈیلیگیشن آیا تھا یہی مانگ لے کر کہ ان لوگوں سے ملنا چاہتے تھے ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا ہے تو آپ کاروائی کر رہیے میں ان کی مجبوری سمجھتا ہوں لیکن جس طرح سے پراشر ہے جو جس طرح سے گھہ منتری ساتھ اپنے دروازے کھول کے اپنے دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں پولیس کے لیے بی جے پی کے لیے ہوئے تو گریب آدمی کہاں جائے گا آج تک کتش ہوتا ہے بانشن پر کی بیٹیت ہے بانشن پر یہی مانگتی پولیس کا جو روائیہ ہمیں ملنے دیا جائے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کوئی لائن اوڈر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ڈشٹرپ کرنا لیکن پولیس کو بھی سمجھنا چاہیے آخر نیای کے لیے ویپکش کو نہیں جانے دیں گے تو کس کو جانے دیں گے آگے رہنی تھی کیا ہے بلدوزر جا سکتا ہے آدیس کپتہ وہاں مارچ کر سکتا ہے بھاجپا کے نیتہ مارچ کر سکتے ہیں لیکن ویپکش اور میڈیا کو نہیں جانے دیے جائے گا یہ کہاں تک اوچھیت ہے جانگیرپوری میں بلدوزر کا خوف جتنی تیزی سے پہلا سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد وہاں کے لوگوں کی سانس میں سانس ہے لیکن سپریم کورٹ کے آدیش پر بلدوزر رکا تو راحت کی سانس وہاں کے ڈوپ لے رہے ہیں جو ڈیمولیشن ڈرائیب چلا تھا یہاں پہ جو اتکرمہ ہٹانے کا کام چلا تھا بودھوار کی صبح وہ فیلحال سپریم کورٹ نے دو ہفتے کے لئے روک دیا ہے آپ کا کیا کہنا ہے اچھا ہے گریبوں کو کچھ راحت مل جائے گا کیا نام ہے آپ کا مرزا مرزا جی کیا کام کرتے ہیں میں بیلداری کرتا ہوں بیلداری کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ اچھا ہوا اچھا ہوا بلکل اچھا ہوا کچھ دیر کے لئے دیکھے اس پہ راج نیتی نہیں کرنا چاہیے ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے گریبوں کو دیکھ کے چننا چاہیے اس قسم کے انیائے اگر اس حکومت میں ہوتے رہے تو اس دیش ویاتی جیل بھرو آندولن کو روکنا حکومت کے بس کی بات نہیں اور جس دن مسلمان سڑکوں پر آئے گا اس دن پھر کسی کے قبضے میں نہیں آنے والا ہے یہ سمجھ لیا جائے جہاں گیر پوری میں سپریم کورٹ نے بلڈوزر کے آگے دو ہفتے کی بیریکیڈنگ لگا دی ہے لیکن بلڈوزر کے پرہار پر سیاست سیدھے جہاں گیر پوری کی طرف دوڑ رہی ہے ایمانشو مصرہ کے ساتھ سبحانکر مصرہ جہاں گیر پوری آج تک